بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں رتنے گرامیں مطارف کروائے جائے رکھے ہیں جن کے مطلق آدمی کو بائی علم ہونا لازمی چاہیے ورنہ آپ کو اچھا خاصا فائن ہو سکتا ہے اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں سعودی عربیہ میں جیسا کہ سانڈے کو لے لے سانڈے کے مطلق تو جو میرے بائی سعودی عربیہ ہیں وہ تو سب جانتے ہوں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور میں اپنی بات کروں تو یقین مانیے میں جب سعودی عربیہ میں آیا ہوں جب آیا تھا اس ٹائم میں نے سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ سانڈہ دیکھاتا ہے کہ سانڈہ بھائی اس قسم کا ہوتا ہے گو نما یہ تو پاکستان میں تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا ہمارے علاقے میں ہے نہیں ہے تو بھائی سعودی عربیہ میں میرے مطابق سب سے زیادہ سانڈہ سعودی عربیہ میں ہی پایا جاتا ہے اور اس کے مطلق لیٹس ٹیک قوانین مطارف کروا دیا گیا ہے سعودی عربی میں آپ بھائیوں کو پتا ہے کوئی بھی بھائی کہیں بھی کسی کو دکھتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے اچھا اس کے مطلق یہاں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سعودی عربی آپ کسی ہرن کو پکڑ رہے ہیں یا اسے مار رہے ہیں آپ کی کسی نے ویڈیو بنا رہی ہے آپ کو کسی نے پکڑ لیا تو آپ کو بھائی پچیس ہزار سے لے کر ستر ہزار ریال تک کا فائن ہوگا یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھئے گا ابھی چلتے ہیں جی یہ سانڈے کے مطلق جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ وقت بھی تھا جی سعودی عربیہ میں میں نے خود سے دیکھا ہے کہ بریدہ کے طرف ہم ایک دفعہ کام کر رہے تھے اور بریدہ کے طرف اور یہ جو آپ الحاسہ کی طرف یہ زیادہ ہیں جی تو بریدہ کے طرف ہم کام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ اس روڈ کے اوپر ہماری گاڑی کھڑی دیا تو اور یہ دھوپ اتنی گرمی سے بلبلاتا ہوا گاڑی کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا تھا تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں میں نے بہت دیتے ہیں سہرہ میں اور میرے دوستوں نے بہت سو نے پکڑے بھی تھے دو تین ایک دفعہ اور بعد میں چھوڑ دیئے یار ہم اس کا کیا کریں گے اور کافی بڑے سائز کے تھے وہ اچھا ایک بات ابھی میں آپ کو یہاں پر کیلئے کچھ دن پہلے میں نے کچھ بھائیوں کو جو کہ میں نام نہیں لینا چاہتا باکستانی نہیں تھے کسی اور کنٹری تھے انہوں نے بھائی میں نے ان کے پاس دیکھے تھے دو پکڑے ہوئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ اس کا کیا کرو گے تو وہ بور رہے تھے کہ بھائی ہم انہیں بیچیں گے یہ بگ جاتے ہیں یہ دو دھائی سو ریال کا تو ایزیلی کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے تو میں حران رہا یہ بگ بھی جاتا ہے اچھا بات کروں گا جی ابھی یہاں پر اب بھی آپ اگر کہیں سے بھی سانڈا پکڑتے ہیں اگر تو آپ نے کوئی چوری چھپی سے کہیں سے پکڑ لیا آپ کو کسی نے نہیں دیکھا تو پھر تو آپ کی بھائی آپ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو مشکل ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں پر یہ کام کر رہے ہیں آپ کی کسی نے بھی ویڈیو بنا لی جیسا کہ اس کے مطلق ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت چلتی ہیں یہ بندہ سانڈا پکڑ رہا ہے یہ کیسے پکڑ رہا ہے تو بھائی اگ اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو آپ کی کسی نے ویڈیو بنا لی شورت مرور وغیرہ نے دیکھ لیا وہ الگ بات ہے کسی نے ویڈیو بھی آپ کی بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دینا بھائی تو آپ کے لیے بھائی مشکل ہو جائے گی کافی زیادہ اس کے مطلق لیٹس جو قوانین ابھی آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تین ہزار ریال کا فائن کیا جائے گا اس بندے کو جو سعودی ریویم میں سانڈا پکڑے گا یا پکڑتا ہوا کہیں بھی دیکھا گیا تو اس چیز کو لے کر کاف کافی احتیاط کیجئے گا کہیں ہنسی مزاکنے بھی یہ کم مت کیجئے گا ونہ تین ہزار ریال کا فائن ہوگا آپ کو سعودی رکم تعلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہوتا مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدق شاہ رکھئے گا اللہ حافظ